اسلام علیکم پیارے بچوں آج ہم جماعت ششم کا مضمون جیوگرافیہ اور سبق سبق نمبر ایک زمین اور قروعی خطوط اس سبق سے متعلق معلومات حاصل کرنے والے ہیں آئیے ہم اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں بچوں اب ہمارا یہاں پر سبق شروع ہوتا ہے اور سبق شروع ہوتے ہی ہمارے سامنے اس طریقے سے ایک نقشہ ہمارے سامنے ہے اور اس شکل کا نام ہے ایک اشاریہ ایک ان کا ہمیں مشاہدہ کر کے درجہ جل سوالوں کے جوابات دینا ہے تو سوالات میں یہاں پر آپ لوگوں کو بتاتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے تو جوابات بھی بتاتا ہوں تاکہ یہ جو ہمارے سبق کا مقصد ہے وہ ہمیں حاصل ہو اور اس میں کیا بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہم لوگوں کو سمجھ میں آ جائے اب یہاں پر سوال ہے پہلا نقشے میں کون کون سے شہر دکھائی دے رہے ہیں آپ لوگ بھی بخو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ نقشے میں کون کون سے شہر یہاں پر دکھائی دے رہے ہیں جیسے یہاں پر بہت سارے شہر ہے آگرہ شہر دکھائی دے رہا ہے ٹوکیو ہے اور سینٹ پیٹرس برگ ہے اس طریقے سے یہاں پر شہر جائے تو ہمیں دکھائے گئے ہیں اس کے بعد سوال پوچھا گیا ہے کہ تاج محل کس شہر میں ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تاج محل کی تصویر یہاں پر ہمیں نظر آ رہی ہے اور تاج محل جائے تو وہ آگرہ شہر میں ہے اسی طرح ہمارا تیسرا سوال ہے تاج محل کس برعظم میں ہے تو یہاں پر برعظموں کے نام بھی دیئے گئے ہیں جیسے برعظم ایشیا برعظم یورپ برعظم افریقہ برعظم آسٹریلیا شمالی امریکہ جنوبی امریکہ اور برعظم انٹارکٹیکا جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ دنیا میں سات برعظم ہیں تو یہ جو آگرہ شہر ہے یہ برعظم ایشیا میں آتا ہے اور ہمارے بھارت کے اندر یہ آتا ہے تو یہاں پر یہ سوال بھی ہو گیا ہے ہمارا تاج محل کونسی سمت میں ہے ہے نا اب اگر ہم یہاں پر معلومات حاصل کریں گے کہ تاج محل کونسی سمت میں ہے تو یہاں پر بتایا گیا ہے آگے کہ سینٹ پیٹر برگ کا سینٹ پیٹر برگ میں جو گراہم نام کا لڑکا ہے وہ اور کمرلے کی کاتیا کمرلے کی کاتیا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کمرلے بلکل نیچے وہاں پر کاتیا نام کی بچھی بیٹھی ہوئی ہے اور ٹوکیو کی مچی کو ٹوکیو شہر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں رائٹ ہینڈ پر بلکل تو وہاں پر ٹوکیو جو شہر میں بیٹھی ہے لڑکی وہ اور پورٹ بلیئر پورٹ بلیئر کہاں پر ہے ہم لوگ پورٹ بلیئر دیکھتے ہیں پورٹ بلیئر اس طریقے سے بہر ہند کے پاس دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ وہاں پر جو لڑکی بیٹھی ہے اس کا نام ہے میناکشی تو اس سوال کا وہ جواب کیا دیں گے سوال کیا تھا کہ تاج محل کونسی سمت میں ہے تو ظاہر سی بات ہے سب لوگ اپنے اپنے الگ جوابات دے گئے جیسے یہاں پر پہلا جو نام تھا لڑکے کا سینٹ پیٹرز برگ کا جو لڑکا ہے گراہم وہ کہے گا کہ آگرہ جو ہے وہ جنوب میں ہے ہے نا کیونکہ اس کی طرف سے وہ جنوب میں دکھائی دے رہا ہے جنوب مشرق میں اسی طرح گراہم گراہم کا تو ہم نے جواب لے لیے اب کمرلے کی کاتیا کمرلے کی کاتیا کہے گی کہ آگرہ جو ہے وہ شمال میں ہے اوپر کی جانب اسی طرح ٹوکیو کی میچی کو کہے گی کہ آگرہ مغرب کی سمت میں ہے اسی طرح جو میناکشی ہے جو پورٹ بلیئر میں رہتی ہے وہ کہے گی کہ آگرہ شہر جو ہے وہ شمال مغرب میں ہے یعنی اوپر کی جانب مغرب کی جانب ہے تو اس طریقے سے ہر ایک کے جوابات جو ہے تو بالکل الگ 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 آئیں گی آگرہ میں رہنے والا شاہید آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آگرہ میں جو لڑکا ہے اس کا نام ہے شاہید نقشے میں دکھائے ہوئے لوگوں کے مقامات کو اپنے مقام سے کس سمت میں بتائے گا انا ظاہر سی بات ہے شاہید جو ہے وہ کہے گا کہ میچی کو وہ مشرق میں ہیں اسی طرح گراہم بیل جو ہے وہ گراہم جو ہے وہ مغرب میں ہیں اسی طرح کاتیا کو وہ کہے گا کہ وہ جنوب میں ہیں اور میناکشی کو بھی کہے گا کہ وہ جنوب مشرق میں ہیں تو اس طرح سے الگ الگ مقامات میں رہنے والے لوگوں کو شاہید بتائے گا یعنی الگ الگ سمتوں میں ان لوگوں کو بتائے گا اسی طرح آپ دیکھیں گے ہم لوگ آگے روم میں رہنے والی روم ایک بتایا گیا ہے یہاں پر تو روم میں رہنے والی نتالیا روم کہاں پر ہے ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں اوپر یہاں پر روم شاہید کے بازوں میں اوپر جانی بروم دکھ رہا ہے یہاں پر تو افریقہ کے پاس وہاں پر ایک لڑکی ہے نتالیا اور لیما میں رہنے والی ایزی کے لیما کدھر ہے ہم لوگ دیکھتے ہیں لیما لیما میں دیکھئے آپ لوگ بحر القاہل کے پاس جنوبی امریکہ میں لیما وہاں پر رہنے والی ایزی کے ایک دوسرے کے مقامات کی سمتوں کے مطالق کیا کہیں گے یعنی نتالیا کہے گی کہ ایزی کے جو ہے وہ مغرب میں رہتی ہے اور ایزی کے کہے گی کہ نتالیا جو ہے وہ مشرق میں رہتی ہے یعنی ایک دوسرے کے مقامات کی سمتوں کے مطالق یہ باتیں وہ کہیں گے گراہم کاتیا میچیکو نتالیا منعکشی شاہید اور ایزی کی نے سمتوں اور زیلی سمتوں کا استعمال کر کے درجہ بیالا سوالات کے جوابات دیئے ہیں جیسا کہ آپ لوگوں نے یہاں پر دیکھے کہ ان لوگوں نے الگ الگ سوالات کے جوابات جو ہے تو دی ہے کون کہاں رہتا ہے تاج محل کہاں یہ سب باتیں یہ تو یہاں پر بتائی گئی ہے تاج محل تو ایک ہی مقام پر ہے وہ آگرہ میں ہی ہے مگر ہر شخص نے اپنے مقام سے آگرہ کی سمت کی نشان دہی کی ہے ظاہر سی بات ہے تاج محل تو آگرہ میں ہی ہے لیکن دوسرے لوگ جو ہے وہ الگ الگ جگہ پر ہیں اور وہاں سے دیکھنے پر تاج محل کی وہ اپنی اپنی ایک سمت بتاتے ہیں آگرہ کی نشان دہی کی ہے اس لیے سمتوں کی نشان دہی میں فرق آیا ہے ظاہر سی بات ہے آپ لوگ سمجھ گئے ہیں میچھی کو کہہ رہی ہے کہ آگرہ جائے ہو مغرب میں ہے جبکہ نتالیہ کہہ رہی ہے کہ آگرہ جائے ہو مشرق میں تو الگ الگ سمت بتا رہے ہیں یہ لوگ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سمتوں کے سہارے کسی مقام کو صحیح پتہ بتانا ممکن نہیں ہوتا ہے یہ بات کیلئے رہے کہ سمت سے ہم نہیں بتا سکتے ہیں کہ یہ مغرب میں ہے تو وہ صحیح سمت ہوگا وہ مشرق میں ہے تو صحیح سمت ہوگا یہ ممکن نہیں ہوتا ہے اس لیے زمین کے ہر مقام کی جگہ کا بلکل صحیح تائین کرنے کے لیے انسان کو علایدہ طریقہ استعمال کرنے کی ضرورت پڑتی ہے آئیے دیکھیں وہ کون سا طریقہ ہے اب اگر ہم لوگ کو صحیح سمت معلوم کرنا ہے یا صحیح جگہ معلوم کرنا ہے اس مقام کی تو ہم کو اس کے لیے الگ کچھ طریقہ اپنانا پڑتا ہے اب آگے ہم لوگ وہی دیکھیں گے کہ وہ الگ طریقہ کون سا ہے آئیے اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں یہاں پر دیا ہوا ہے ہمارے سامنے ایک باکس میں کہ اسپول میں رکھے ہوئے گلوپ کا مشاہدہ کیجئے اور دیئے ہوئے سوالوں پر گور کر کے تبادلہ خیال کرنا ہے تو اس طریقے سے آپ لوگ انہیں دیکھا ہوگا کہ اسپول میں جو ہے تو گلوپ ہوتا ہے اور اس کے اوپر گلوپ کے اوپر بہت ساری باتیں جو ہے تو لکھی بھی ہوتی ہے تو ہمیں یہاں پر اسپول کا گلوپ جو ہے تو دکھائی آگیا ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر پہلا دیا ہوا ہے کہ گلوپ پر چند افکی اور امودی خطوط ہے افکی اور امودی افکی یعنی کہ آڑے خطوط جیسا کہ آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آڑے خطوط دیئے گئے ہیں اور چند افکی امودی خطوط امودی کا مطلب ہوتا ہے کھڑے خطوط خطوط یعنی کہ لائن ان میں سے کون سے خطوط کی تعداد زیادہ ہے اب آپ لوگ کو پتہ کرنا ہے کہ ان میں سے کون سے خطوط کی نام سے ان خطوط کے نام کس طرح لکھے ہوئے ہیں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں طول البلد یہاں پر لکھا ہوا ہے ساتھی ساتھ ارض البلد بھی لکھا ہوا ہے ارض البلد یعنی کے آڑے خطوط اور طول البلد یعنی کے خڑے خطوط یہ آپ لوگ کو یاد رکھنا ہے ان خطوط کے ناموں میں کونسی یقصانیت اور فرق دکھائی دیتا ہے یقصانیت اگر ہم دیکھیں گے تو بلد بلد دیا ہوا ہے طول البلد اور ارض البلد اور فرق کے اندر جائے تو طول اور ارض طول کا مطلب ہوا ہے یہاں پر خڑے خطوط اور ارض البلد یعنی کے زمینی آڑے خطوط اس طریقے سے یہاں پر فرق اور یقصانیت ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کیا کررہ زمین پر ایسے خطوط کیچے جا سکیں گے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہماری زمین بہت بڑی ہے تو کیا ایسے خطوط یعنی کہ ایسی لائنیں زمین کے اوپر ہم کیچ سکتے ہیں بالکل نہیں کیسکتے اس کے لیے ہی تو ہم نے اس گلوپ کو جو ہے تو بنایا ہے تو اس طریقے سے ہمیں اور بھی مزید آگے معلومات دیکھنا ہے اب ہم یہاں پر شکل نمبر ایک اشاریہ دو جس کا نام ہے زمین کی جسامت ہے نا جسامت یعنی اس کی لمبائی اور چوڑائی یہاں پر ہم لوگ اس کے بارے میں دیکھیں گے زمین کی جو شرکن گربن اور شمالن جنوبن کتر کی لمبائی بتائی ہوئی ہے یہاں پر شرکن گربن یعنی کہ مشرق سے مغرب اور شمالن جنوبت یعنی کہ شمال سے جنوب تو یہاں پر آپ لوگ لمبائی دیکھ سکتے ہیں شرکن گربن یعنی کہ مشرق سے مغرب جو اس کی لمبائی دی گئی ہے وہ ہے بارہ ہزار سات سو چھپن کلومیٹر اور شمالن جنوبن بارہ ہزار سات سو چودہ کلومیٹر یہاں پر اس کی لمبائی دی گئی ہے زمین کی جسامت جو ہے تو یہاں پر بتائی گئی ہے آپ زمین کی عظیم جسامت کا اندازہ اس کی لمبائی کی وجہ سے لگا سکتے ہیں جیسا کہ یہاں پر بتایا گیا ہے ست زمین کے بحر آزموں زمین کے نشیب و فراز جنگلات امارتیں اور بے شمار چھوٹے بڑے جزیروں کی وجہ سے زمین پر افکی اور امودی خطوط کو کھشنا ممکن نہیں ہے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ زمین کے اوپر بہت سارے بحر آزم ہیں بحر آزم یعنی کہ سمندر جیسا کہ آپ لوگ یہاں پر سفید حصہ دیکھ سکتے ہیں اور نیلے کلر کا جو حصہ نظر آ رہا ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں نقشے کے اندر دنیا کے تو جو نیلے کلر کا نقشہ ہے وہ بحر آزموں کا ہے اس میں بحر آزم بتائے گئے ہیں اور جنگلات وغیرہ بھی تو زمین پر پائے جاتے ہیں زمین پر نشے وہ فراز ہوتے ہیں یعنی کہیں پر ڈھلانے ہوتی ہے کہیں پر اوچھے علاقے ہوتے ہیں پہاڑ جیسے ہوتے ہیں تو ان کے اوپر افکی اور امودی یعنی آڑے خطوط اور کھڑے خطوط جو ہے تو کھیچے نہیں جا سکتے اس لیے جیوگرافیہ دانوں نے یعنی جیوگرافیہ کی جو معلومات لوگ رکھتے ہیں انہوں نے زمین کا موڈل یعنی کہ گلوب جیسا کہ آپ لوگ کو جو ہے تو معلوم ہے گلوب کی سے کہتے ہیں تو وہ بنایا ہے زمین پر کسی جگہ کے مقام کا اگر ہمیں تعیون کرنا ہوتا ہے معلوم کرنا ہوتا ہے اس مقام کو تو ہم لوگ جو ہے تو گلوب کی مدد جو ہے تو لیتے ہیں گلوب کے ذریعے جو ہے تو ہم لوگ معلومات حاصل کرتے ہیں کہ زمین میں زمین کے اوپر وہ عصہ کہاں پر ہے یہ آپ لوگ جانتے ہیں آئیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں اب ہمارے سامنے یہاں پر دیا ہوا ہے زاویائی فاصلہ ہے نا آپ لوگوں نے میٹس میں جو جومیٹری ہوتا ہے ہمارا اس کے اندر زاویہ کس طریقے سے بنایا جاتا ہے زاویہ کسے کہتے ہیں یہ تمام معلومات آپ لوگ رکھتے ہوں گے تو یہاں پر ہم لوگ دیکھیں گے اب زاویائی فاصلہ یہاں پر آپ لوگ کے سامنے شکل دی گئی ہے شکلوں کی یہاں پر سمت بھی دی گئی ہے شمال جنوب دیا ہوا ہے اور سیدھے ہاتھ پر مشرق رہے گا الٹے ہاتھ پر مغرب رہے گا تو یہاں پر ہم لوگ دیکھتے ہیں آگے کسی بھی جگہ کا مقام متعین کرنے کے لیے یہ دیکھا جاتا ہے کہ زمین کے مرکز سے وہ جگہ کس جانب ہے کوئی بھی جگہ ہو ہمیں اگر اس کا مقام معلوم کرنا ہو ہم کہیں پر بھی ہو اگر ہمیں مقام معلوم کرنا ہو تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ زمین کے مرکز سے کس جانب ہے یعنی وہ کس طرف ہے شمال کی طرف ہے کہ جنوب کی طرف ہے مشرق کی طرف ہے یا مغرب کی طرف ہے تو یہاں پر جو میم دیا گیا ہے میم یعنی کہ زمین کا مرکز یہاں پر آپ لوگ زمین کا مرکز دیکھ سکتے ہیں اور اس کے لیے اس جگہ کا نکتہ اور زمین کے مرکزی نکتے کے درمیان کھیچے گئے سیدھے خط کو لحاظ رکھا جاتا ہے اب ہم جہاں پر بھی ہو تو وہاں پر ہم اگر ہم مثال کے طور پر لیتے ہیں کہ شین جو دیا گیا ہے تیس شمال یہاں پر ہم لوگ شین کے اوپر ہے شین نکتے کے اوپر ہے اور زمین کا مرکز جو ہے تو میم ہے تو اس طریقے سے ایک خط جو ہے تو یہاں پر کھیچا گیا ہے کہ ہم تیس درجہ شمال میں یہاں پر موجود ہے تو اس طریقے سے خط کھیچا جاتا ہے یہ خط خطے استوائی ستے سے زمین کے مرکز کے قریب زاویہ بناتا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں خطے استوائی ستے یہ جو تیر کا نشان دیا گیا ہے یہاں پر یہ جو پورے گرین کلر کی جو یہ ڈوٹس بنے ہوئے ہیں لکیر چھوٹی چھوٹی بنے ہوئی ہے یہ علاقہ یہ جو ستے ہے اسے خطے استوائی ستے کہتے ہیں اب خطے استوائی ستے کیوں کہتے ہیں یہ جو واؤ اور مین یہ جو لکیر بنی گئی ہے نیلے کلر کی جو آپ لوگ وہ لکیر نظر آ رہی ہے جو خط نظر آ رہا ہے یہ زیرو درجے کا جو خط ہے یہ خطے استوائی ستے کہا گیا ہے تو ہم کہیں بھی رہیں گے اگر تو ہمیں مرکز سے زمین کے مرکز سے خط کے ذریعے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہم کس جانب ہے یہاں پر شکل میں یہی بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے دیکھتے ہیں خطے استوائی ستے سے زمین کے مرکز کے قریب زاویہ بناتا ہے یہ زاویہی فاصلہ مقام کے تعیون کے لئے استعمال کیا جاتا ہے مثلاً شکل ایک اشاریہ تین یعنی ہمارے سامنے جو شکل دی گئی ہے وہ اس میں شین اس جگہ کا خطے استوائی ستے سے فاصلہ شین میم واؤ جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں شین میم اور واؤ اس جگہ کا خطے استوائی سے جو فاصلہ ہے وہ شین میم واؤ تیس درجہ زاویہ ہے شکل دیکھ کر بتائیے کہ جو چھوٹی یہ ہے اس کا مقام زاویہی فاصلہ کتنا ہوگا اب یہاں پر دیکھئے چھوٹی یہ بھی دی گئی ہے اور اس کا جو مقام ہے وہ زاویہی فاصلہ یعنی واؤ میم اور یہ ہے نا یہاں پر وہی دیا گیا ہے تو ان کا جو فاصلہ ہوگا وہ کتنا ہوگا ہے نا شین میم واؤ اسی طریقے سے یہ کا جو مقام ہے اس کا زاویہی فاصلہ کتنا ہوگا جیسا ان کا ہے شین میم واؤ کا اسی طرح جو چھوٹی یہ ہے اس کا بھی ایک زاویہ بنتا ہے وہ بنتا ہے کیا بنے گا وہ یہ میم واو یا واو میم یہ تو ان کا فاصلہ بھی آپ لوگ سمجھ گئے ہوگے یہاں پر کتنا دیا گیا یعنی یہ زاویہ کتنے کا بنتا ہے اسی طرح آگے بتایا گیا یہاں پر کہ خطے استوائی سطے کی طرح اس سے متوازی شین نکتے سے گزرنے والے سطے شکل شکل جو بتائی گئے یہ ایک اشاریہ تین میں دکھائی ہوئی ہے یعنی اس شکل میں بتایا گیا ہے زمین پر اس سطے سے گزرنے والے خط کو شکل میں دیکھئے اور اس خط پر موجود ہر نکتے زمین کے مرکز سے تیس درجے کا ہی زاویہ بناتا ہے یعنی کتنے کتنے درجے کا زاویہ بنائے گا وہ تیس تیس درجے کا جائے تو زاویہ بناتا ہے یہ یہاں پر بتانے کی کوشش کی گئی ہے اب دیکھئے یہاں پر ہمیں ایک عمل کر کے دیکھنا ہے یہاں پر کہ شکل آپ لوگ کو دی گئی ہے شین جو ہے مرکزی نکتے سے دائرے کے شمالی حصے میں دونوں جانب واو ایک اور واو دو کی مدد سے بیس درجے کا جائے تو آپ لوگ کو زاویہ بنانا ہے شین نکتہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں درمیان میں اور واو ایک اور واو دو جائے تو وہ بھی نظر آ رہے ہیں آپ لوگ کو تو دائرے کے شمالی حصے میں آپ لوگ کو بیس درجے کا زاویہ بنانا ہے اور اس زاویے کا نام آپ لوگ کو کیا دینا ہے اس زاویے کا نام دینا ہے کو ایک اور کو دو ہے نا اتنا کام آپ لوگ کو پہلے کرنا ہے کو ایک اور کو دو کا اسے نام دیں گے اوپر والے حصے میں دائرے کے یعنی شمالی حصے میں جو ہے تو آپ لوگ کو بنانا ہے اس کے بعد آپ لوگ کو کیا کرنا ہے کو ایک اور کو دو کو جوڑنے والا بیزوی دائرہ بنانا ہے جیسے یہاں پر واؤ ایک اور واؤ دو کو جوڑنے والا بیزوی دائرہ بنایا گیا ہے اسی طریقے سے اوپر کی جانب جائے تو آپ لوگوں کو کو ایک اور کو دو کو جوڑنے والا بیزوی دائرہ بنانا ہے اس کے بعد شین مرکزی نکتہ اس سے دائرے کے جنوبی حصے کے دونوں جانب واؤ ایک اور واؤ دو کی مدد سے ساڑھ درجے کا جائے تو زاویہ بنانا ہے انہیں پو ایک اور پو دو کا جائے تو نام دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پو ایک اور پو دو کو جوڑنے والا بیزوی دائرہ بنانا ہے یعنی کہ نیچے کی جانب جنوبی حصے کی جانب تو اس طریقے سے آپ لوگوں کو عمل کر کے دیکھنا ہے ایک مرتبہ پیج نمبر دو پر کتاب میں دیا ہوا ہے آئیے عمل کر کے دیکھئے یہ آپ لوگوں کو جائے تو عمل کر کے دیکھنا ہے تو یہاں پر واؤ ایک اور واؤ دو یہ جو سامنے بنا ہوا ہے اسی طرح اوپر اور نیچے دونوں جانب جائتوں بیزوی دائرے جائتوں بنیں گے یہ آپ لوگ کو یہاں پر دیکھ لیں گے آپ لوگ سمجھ میں آ جائے گا وہ یقصہ ہے یا نہیں ہے ان میں کیا فرق ہے یہ تمام باتیں جائے تو آپ لوگ کے سمجھ میں آئے گی اب آئیے ہم لوگ دیکھتے ہیں ارزل بلت کسے کہتے ہیں اب ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ ارزل بلت کسے کہتے ہیں یہاں پر آپ لوگ شکل شکل نمبر ہے ہمارا یہاں پر ایک اشاریہ پانچ یہ شکل ہم لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں پر آپ لوگ کو دائروی خطوط جو ہے آڑے والے جو خطوط نظر آ رہے ہیں دائروی خطوط ان خطوط کو ارزل بلت کہتے ہیں اور یہ جو نظر آ رہے ہیں آپ لوگ کو آڑے خطوط انہیں جو ہے تو ارزل بلت کہتے ہیں آپ لوگوں نے اس سے پہلے جو ہے تو مرکز سے کس طریقے سے زاویہ کی شکلوں میں ہم لوگوں نے بنا کر دیکھا ہے عمل کر کے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے ارزل بلد جو ہے تو بنتے ہیں خطور جو ہے تو کس طریقے سے بنایا جاتے ہیں اب ہم دیکھیں گے یہاں پر ارزل بلد چونکہ زاویہی فاصلے ناب کر بنایا جاتے ہیں جیسا کہ ہم لوگ اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں اس لیے ان کی قیمت درجوں میں بتائی جاتی ہے جیسا کہ آپ لوگ یہاں پر درجے دیکھ سکتے ہیں زیرو درجہ دس درجہ بیس تیس چالیس پچاس ساٹھ ستہ رسی اس طریقے سے جاتے ہیں ہاں پر دکھائے گئے ہیں ان کی ان قیمتوں کو ارزل بلدی قیمت کہتے ہیں یہ جو درجے میں دی گئی ہے یہ قیمتیں اس لیے انہیں ارزل بلدی قیمت کہتے ہیں یعنی کہ درجہ کہتے ہیں تمام ارزل بلد ایک دوسرے سے متوازی ہوتے ہیں یعنی آمنے سامنے ہوتے ہیں جیسا کہ آپ لوگ یہاں پر شکل میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ الگ الگ جو ہے تو آزو بازو نہیں متوازی ہے ایک دوسرے کے ایک دوسرے کے سامنے ہیں اسی طرح شکل ایک اشاریہ پانچ میں یعنی یہی شکل کے اندر دکھائے ہوئے طریقے کے مطابق خطے استوائی ستے سے یہ جو خطے استوائی ستے نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو اس سے ارزل بلدی ذاویوں کو ناپا جاتا ہے اس لئے خطے استوائی کو سفر درزہ ارزل بلد جائے تو کہا جاتا ہے سفر درزہ ارزل بلد یہ جو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سفر درزہ اور یہ جو ارزل بلد یہاں سے گزر رہا ہے اسے جائے تو سفر درزہ ارزل بلد کہتے ہیں خطے استوائی سے شمال اور جنوب کی جانی ارزل بلد جائے وہ چھوٹے ہوتے جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے ہوتے چلے جائیں گے چاہے آپ جنوب میں چلے جائے یہ ارزول بلچ جائے تو خطے استوح سے چھوٹے چھوٹے ہوتے چلے جاتے ہیں گلوپ پر شمال اور جنوب میں یعنی شمال یعنی اوپر اور جنوب یعنی کے نیچے دونوں سیرو پر جیتوں نکتے کی شکل میں ہوتے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سیرو پر جیتوں نکتے ہوتے ہیں اوپر اور نیچے ایک شمال میں ایک جنوب میں انہی کو جیتوں شمالی قطب کہتے ہیں اور جنوبی قطب کہتے ہیں آپ لوگ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ شمالی کتب کسے کہا جاتا ہے اور جنوبی کتب کسے کہا جاتا ہے ہے نا تو اوپر جو ہے تو شمالی کتب آئے گا اور نیچے جو ہے تو جنوبی کتب آئے گا اسی طرح عرض البلد کی جو قیمت ہے وہ درجے میں ناپی جاتی ہے درجے میں بیان کرتے ہیں اسے شمالی نصف قررے میں ہے یا جنوبی نصف قررے میں ہے اس کی وضاحت ضروری ہوتی ہے ہے نا جب بھی ہم لوگ عرض البلد بتاتے ہیں تو عرض البلد شمالی نصف کررے میں ہے یا جنوبی نصف کررے میں ہے یہ بتانا جائے تو ضروری ہوتا ہے شمالی نصف کررے کے عرض البلدوں کو پانچ شین کہا جا سکتا ہے پندرہ شین کہا جا سکتا ہے تیس شین کہا سکتے ہیں اور جنوبی نصف کرروں کو پانچ جین پندرہ جین یعنی درجہ اور تیس درجہ جین پچاس درجہ جین اس طرح سے جائے تو واضح کیا جا سکتا ہے یعنی شمال کے لیے شین اور جنوب کے لیے جین کا استعمال کیا جا سکتا ہے جیسے دس درجہ شین بیس درجہ شین تیس درجہ شین اسی طرح دس درجہ جین بیس درجہ جین اور تیس درجہ جین اس طریقے کا ہم شمال اور جنوب کے لیے اسے استعمال کر سکتے ہیں یہ بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آگئی ہوگی اب ہمارے سامنے یہاں پر شکل نمبر ایک اشاریہ چھ دی گئی ہے زمین کی زاویائی پہمائش خط استوہ کے شمالی جانب سے تیس درجہ زاویائی فاصلہ پر تمام مقامات کو جوڑنے والا خط تیس درجہ شمالی ارز الولد ہے جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ جو خط استوہ کا جو ایک خط گیا ہوا ہے زیرو درجہ کا یہ یہاں پر بتایا گیا ہے اور تیس درجہ شمالی ارز الولد بتایا گیا ہے یہ دیکھیں یہاں پر اوپر لکھا گیا ہے تیس درجہ شمالی ارز الولد تو یہ ارز الولد جو یہاں پر گیا ہوا ہے اس طریقے سے یہاں پر وہ ملے گا زمین کا مرکز جو یہاں پر بتایا گیا ہے اب ہم لوگ دیکھتے ہیں آگیا اور کیا بتایا گیا ہے تیس درجہ ارز الولد پر تمام مقامات کے زاویائی فاصلہ فاصلے یقصہ رہنے کی وجہ سے ان کی ارزول بلدی قیمت تیز درجہ شمال ہی رہے گی ہے نا چاہے وہ مشرق کی جانب ہو چاہے وہ مغرب کی جانب ہو یہاں پر آگے بتایا گیا ہے جیسے شمالی امریکہ کے نیو اورلینس ہے نا نیو اورلینس شمالی امریکہ کا دیکھئے یہاں پر یہ ہے یہ تیز درجہ شمالی ارزول بلد ہے اسی طرح کاہرہ کاہرہ جو ہے تو مشرق میں ہے لیکن دونوں جو ہے تو تیز درجہ پر ہی جو ہے تو ناپا جائے گا یہ بات یہاں پر بتائی گئی ہے کیونکہ خطے اس پر سے اس کا جو فاصلہ ہے وہ تیز درجہ ہی ہے اس کا جو زاویائی فاصلہ ہے وہ تیز درجہ ہے اس لیے سم تو کوئی بھی ہو لیکن اگر ارزول بلد اس کا سیم ہو ایک جیسا ہو تو دونوں کا جو ہے جو فاصلہ رہے گا جو زاویائی فاصلہ جیسے ہم لوگ کہیں گے جو ارزول بلد کا جو خط رہے گا وہ ایک ہونے کی وجہ سے اس کا ایک ہی مانا جائے گا ہے نا یہاں پر یہ بتایا گیا ہے جیسے شمالی امریکہ کا ہم لوگوں نے دیکھے نیو آرلینس اور افریقہ کا کاہرہ اسی طرح ایشیا کا کالہاسا بسرا وغیرہ مقامات تیز درجہ شمالی ارزول بلد پر واقع ہیں یہ جیسے تو یہاں پر بتایا گیا ہے شکل نمبر ایک اشاریہ چھے میں تمام ارزول بلد کے خطوط پر اسی اصول کا اطلاع ہوتا ہے جتنے بھی ارزول بلدی خطوط ہے تو سبھی جو ہے تو اس طریقے سے ان کے اوپر عمل ہوتا ہے یا عمل کیا جاتا ہے اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو پرہ زمین ہے یعنی جو زمینی ہمارا جو پرہ ہے اس پر ایک درجہ کے فاصلے سے یعنی اگر ہم ایک ایک درجہ کا فاصلہ لیں گے تو پل 181 یعنی 181 ارزول بلد کیچے جا سکتے ہیں 181 ارزول بلد کس طریقے سے کیچے جا سکتے ہیں وہ یہاں پر بتایا گیا ہے خط اصطوہ یعنی زیرو درجہ کا ایک خط اور اسی طرح ایک سے لے کر نبے شمال نبے درجہ تک شمالی نصف کررے میں نووت یعنی نبے ارزول بلد اور اسی طرح ایک درجہ سے لے کر نبے درجہ تک جنوب میں یعنی در بھی جائے تو پورا نائنٹی ارزول بلد شمال میں نائنٹی اور جنوب میں نائنٹی اور ایک خط اصطوہ اس طریقے سے 181 ٹوٹل ارزول بلد جو ہے تو یہاں پر بنائے جا سکتے ہیں تو آپ لوگوں کو اس شکل کا بغور متعلق کرنا ہے زمین کا مہور کسے کہتے ہیں وہ یہاں پر بتایا گیا ہے زمین کا مرکز کہاں پر ہوتا ہے وہ بتایا گیا ہے طول البلدی قیمت آپ لوگ سمجھ چکے ہیں اور الگ الگ جو ہے تو مقامات دیئے گئے یہاں پر حرارے دیا گیا ہے دربن دیا گیا ہے مشرقی طلل البلد تیس درجہ دیا گیا ہے اسی طرح اس سائیڈ میں جو مغربی طلل البلد تیس درجہ رہے گا کاہرہ اور نیو آرلینس آپ لوگوں نے مقام دیکھے ہیں شمالی کتب دیکھا ہے جنوبی کتب بھی یہاں پر نیچے ہے اس طریقے سے شکل میں پوری معالمہ جو ہے تو آپ لوگ کے سامنے دی گئی ہے چلیے اب ہم دیکھتے ہیں ایک عمل کر کے ہمیں اور دیکھنا ہے یہاں پر آپ لوگ کے سامنے شکل بھی دی گئی ہے ایک سنترہ لینا ہے اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں سنترہ کسے کہتے ہیں شکلوں میں بھی جانتے ہیں یہاں پر سنترہ بتایا گیا ہے آپ لوگ کو آپ لوگ کو اس طریقے سے ایک سنترہ لینا ہے اور سنترہ لے کر سنترے کی ایک اس کو جو ہے تو چھلکا اس کا نکال لینا ہے اور جیسے ہی آپ لوگ دیکھیں گے تو چھلکا نکالنے کے بعد اس کی جو ہے تو کاشے نظر آئے گی کاشے اسے کسے کہا جاتا ہے دیکھئے جو سفید سفید نظر آ رہا ہے آپ لوگ کو یہ الگ کرنے کے بعد ہم لوگ کو اسے ہم کاشے کہیں گے یہ جو ہے تو کاشے اس کی تو یہ ملی ہوئی ہے اور ان کے اوپر امودی خطوط جو ہے تو آپ لوگ کو نظر آئیں گے امودی خطوط یعنی کہ کھڑے خطوط جیسا کہ آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ امودی خطوط ہیں اب کیا کرنا ہے ہمیں سنترے کی ایک کاش الائدہ کر لیں جیسا کہ یہاں پر شکل میں بتایا گیا ہے سنترے کی ایک کاش کو جو ہے تو الائدہ کر لیا گیا ہے الگ کر لیا گیا ہے اور سنترے اور اس کی کاش کا مشاہدہ کریں اب ہم لوگ دیکھیں گے سنترے کو الگ کرنے کے بعد ایک کاش کو جیسا کہ یہاں پر شکل ایک اشاریہ ساتھ میں جو ہے تو بتایا گیا ہے کیا کیا مشاہدہ کرنا ہے یہاں پر بتایا جا رہا ہے یعنی آپ لوگ کو کیا کیا دیکھنا ہے مشاہدہ کیجئے کہ کاش کے دونوں سیروں اور درمیانی حصے کی جسامت ایک جیسی ہے یا مختلف کہنا جو کاش ہم لوگوں نے نکالا ہے جو اس کا ایک حصہ نکالا ہے تو اس کا نیچے کا حصہ اور اوپر کا حصہ یعنی سیرا وہ دونوں کی جسامت کیا ایک جیسی ہے درمیانی جو حصہ ہے کیا اس کی جسامت ایک جیسی ہے یا وہ پولا ہوا ہے اور جو دونوں اس کے سیرے ہیں وہ جو ہے تو چپٹے ہیں یا دمباری ہو گئے ہیں آخر میں وہ دیکھنا ہے اس کے بعد گور کرنا ہے کہ کاش علائدہ کرنے کے بعد سنترے پر بنا ہوا کاش کا زاویہ کیا ہر جگہ یقصہ ہیں یہ بھی آپ لوگوں کو دیکھنا ہے کہ جتنے زاویے اگر ہم لوگ ایک کاش نکال لیے ہم لوگوں نے تو باقی جو سنترہ ہے کیا اس کے جو زاویے ہیں وہ ایک جیسے ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ دیکھنا ہے اور پھر سنترے کی کل کتنی کاشے ہیں اس کو بھی جو ہمیں گلنا ہے سنترے کی کاش کتنی ہے یہاں پر ایک دو تین چار ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ نو دس یہاں پر دس نظر آ رہی ہے آپ لوگ جو سنترہ لیں گے اس میں دس ہوتی ہے کہ چھ ہوتی ہے کہ پانچ ہوتی ہے وہ آپ لوگوں کو پتہ رہے گی اسی طرح سنترہ گول ہونے کی وجہ سے اسے آڑا کاٹا جائے تو ہمیں دائرہ دکھائی دے گا یعنی گول رہتا ہے وہ اگر ہم اس کو آڑا کاٹ لیں گے تو دائرہ نظر آئے گا دائرے کی قیمت درجے یعنی تین سو ساٹھ درجہ ہوتی ہے زمین کے سلسلے میں بھی تین سو ساٹھ ملہوز رکھنے ہوتے ہیں یہ بات آپ لوگوں یاد رکھنا ہے اب دیکھئے ہمارے سامنے یہاں پر شکل نمبر ایک اشاریہ آٹھ دیا گیا ہے زاویہی فاصلہ دو اس شکل کا نام ہے یہاں پر کیا بتانے کی کوشش کی گئے یہ وہ دیکھتے ہیں ہم لوگ شکل نمبر ایک اشاریہ آٹھ میں دیئے ہوئے یہ رے اور لے لو یہ ایک زاویہ ہے اسی طرح زاویہ بو فو پو یہ ہے بو فو اور پو اسی طرح زاویہ اور ایک زاویہ دیا ہے کہاں پر ہے ہاں یہ نیچے والا جو زاویہ دیا ہے کھو گو ایک زاویہ دیا گیا ہے تو یہ زاویہ دیئے گئے ہیں تینوں اوپر کا درمیان کا اور نیچے کا یہ تینوں زاویوں کی جو قیمت ہے وہ مساوی قیمتیں دی گئی ہیں اور ان زاویوں کا فاصلہ پچاس درجہ ہے پچاس درجہ کا جو زاویہ یہاں پر دیا گیا ہے لیکن گلو پر اگر ہم دیکھیں گے یو اور لو ان کا فاصلہ اسی طرح کو اور بو ان کا فاصلہ اور کو اور گو ان کا فاصلہ تو مقامات کو جو خط سے جوڑیں گے تو ان کے درمیانی فاصلے میں تفاہوت نظر آئے گا یعنی فرق نظر آئے گا کس طریقے سے فرق نظر آئے گا خط جو جوڑیں گے آپس میں یو لو کے پر بو کے اور کو گو کے مقامات کو خط سے اگر ہم جوڑیں گے تو ان کے درمیانی فاصلے میں تفاہوت آئے گا فرق نظر آئے گا اس کی اہم وجہ کیا ہوتی ہے وہ زمین کی دائروی شکل ہوتی ہے زمین کی جو دائروی شکل ہے اس کی وجہ سے جو ہے تو یہ فرق نظر آتا ہے کیونکہ زمین جو ہے تو چوکون نہیں ہے کہ ہر طرف سے اس کا فاصلہ یقصہ ہی آئے گا زمین جو ہے وہ دائرے کی شکل میں ہے اس لیے فاصلہ جو ہے تو کم زیادہ ہوگا اوپر کی جانب فاصلہ کم ہو سکتا ہے درمیان میں برابر ہو سکتا ہے پھر نیچے کی جانب جو ہے تو اس کا فاصلہ کم ہو سکتا ہے تو ان باتوں کو جو ہے تو ہمیں دھیان میں رکھنا ہے کیونکہ زمین جو ہے تو گول ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر یہی بتانے کی جو ہے تو پوشش کی گئی ہے اب دیکھیں یہاں پر ہمیں ایک عمل کر کے دیکھنا ہے ہمارے سامنے جو ہے تو شکل ایک اشاریہ نو دی گئی ہے شکل میں خط علیف اور میم پر جو ہے تو ہمیں گور کرنا ہے وہ 0 درجے کا بتا رہا ہے یہاں پر آپ لوگ شکل میں دیکھ سکتے ہیں علیف اور میم دیا گیا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے اب ہمیں میم اور بے کو جوڑنا ہے میم اور بے کو جو ہے تو ہم لوگ جوڑ نے گائے اس کے بعد خط میم بے سے ہے نا میم اور بے جو خط بنا گیا ہے بنایا گیا ہے اسے خط علیف میم تک بنائے ہوئے ذاویوں کو ناپنا ہے ہے نا یعنی یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے خط میم اور بے سے خط علیف میم خط جو علیف اور میم ہے وہاں تک کا جو بنایا ہے وہ جو ذاویہ ہے اس کو جو ہے تو ناپنا ہے آپ لوگ سمجھ گئے ہوگی اس کے بعد پہمائش کو دے کے پاس لکھنا ہے جو بھی پہمائش آئے گی اس کی اسے دے کے پاس لکھنا ہے اب بے سے گزرنے والا جس طریقے سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں پر دے سے گزرنے والا نیز شمالی اور جنوبی خطبین کو ملانے والا یعنی شمال اور جنوب کو ملانے والا جو نصف دائرہ ہے شکستہ خط دکھایا گیا ہے اسے نمائع کیجئے یعنی اس کے ڈارک کیجئے اسے نمائع کرنا ہے اسے ڈارک کرنا ہے اب اسی طریقے سے میم اور کے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میم اور کے کو آپ لوگ کو جوڑنا ہے اور خط میم کے سے خط علیف میم میم کے اور پھر علیف میم تک جو بنایا گیا ہے اس زاویہ کو بھی جو تو آپ لوگ کو ناپنا ہے پہمائش کو کاف کے پاس آپ لوگ کو لکھنا ہے اور اب کو سے جس طریقے سے وہ سے خطبین کی طرف خط بنایا گیا تھا شمالی کتب کی طرف اور جنوبی کتب کی طرف اسی طریقے سے یہاں پر بھی جو ایک نسٹ دائرہ آپ لوگ کو بنانا ہے اب زیرو درجہ نکتہ سے گزرنے والا اور شمالی کتب اور جنوبی کتب کو جوڑنے والا خط بنانا ہے زیرو درجہ یعنی علیف اور میم کا جو یہاں پر علیف کے پاس جو زیرو درجہ کا جو خط گیا ہوا ہے اس کو بھی جو ہے تو آپ لوگ کو جوڑنا ہے کتبین سے اوپر اور نیچے کی جانے گا تو اس طریقے سے یہاں پر ہمارے سامنے تین خطوط تیار ہو جائیں گے یہ ہمارے طولول بلد کہلائیں گے جو خڑے خطوط ہوتے ہیں ہمارے اسے ہم طولول بلد کہتے ہیں آگے ہم تفصیل وار طولول بلد کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے اب ہم یہاں پر طولول بلد کو تفصیل سے دیکھیں گے یہاں پر طولول بلد اور ارزول بلد کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں طولول بلد جو ہے کھڑے خطوط کو کہتے ہیں جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور آڑے خطوط کو ارزول بلد کہتے ہیں یہ آپ لوگ کو یاد رکھنا ہے زیرو درجہ کا جو یہاں پر دیا گیا ہے طولول بلدوں میں سے ایک طولول بلد کو زیرو درجہ تسلیم کیا جاتا ہے جس طریقے سے خطوط جو ہے تو ارزول بلد کا ایک ہوتا ہے اسے خطوط کا کہتے ہیں اور وہ ارزول بلد جو ہے تو وہاں سے اس کو شمال میں اور جنوب میں ارزول بلدوں کو گنا جاتا ہے ٹھیک اسی طرح طولول بلد میں ہوتا ہے لیکن طولول بلد میں جو ہے تو ایک درجہ جو طولول بلد ہوتا ہے اسے بنیادی طور پر طولول بلد کہتے ہیں بنیادی طولول بلد اسے کہتے ہیں ایک درجہ جو ہوتا ہے جیسے ارزول بلد ون ایٹی ون ہوتے ہیں لیکن طولول بلد جو ہے تو ون ایٹی ہی ہوتے ہیں وہ ون ایٹی ون نہیں ہوتے ہیں ون ایٹی ہوتے ہیں یعنی ایک سو اسی ہوتے ہیں ارزول بلد ایک سو ایک اسی ہوتے ہیں یعنی 181 ہوتے ہیں جبکہ طول البلد 180 ہوتے ہیں یعنی 180 ہوتے ہیں کیونکہ ایک درجہ جو طول البلد ہوتا ہے اسے ہی جو ہے تو بنیادی طول البلد یہاں پر سمجھا جاتا ہے جبکہ عرض البلد کے اندر وہ ایسا نہیں ہوتا ہے خطے استوہ کو بھی جو ہے تو عرض البلد میں شمار کیا جاتا ہے یہ فرق آپ لوگوں کو سمجھ میں آنا چاہیے آگے دیکھتے ہیں جس طریقے سے عرض البلد میں یہاں پر قیمتیں دی گئی ہوتی ہیں درجے دیئے ہوتے ہیں اسی طریقے سے طول البلد کے بھی جو ہے تو درجے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے مقابل جس طریقے سے عرض البلد ہوتے ہیں آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے طول البلد بھی ایک دوسرے کے مقابل ہوتے ہیں جس طریقے سے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ کے طول البلد جو ہے تو چھوٹے ہوتے چلے جاتے ہیں شمال میں اور جنوب میں لیکن طول البلد کا ویسا نہیں ہوتا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ مشرق اور مغرب میں ایک ہی سائز کے ہوتے ہیں یہ الگ الگ یعنی ان کی جو پہمائش ہے وہ کم نہیں ہوتی ہے وہ ایک ہی سائز کے جو تو ہوتے ہیں اسی طرح طول البلد کی قیمت جس طرح سے عرض البلد کی قیمت ناپی جاتی ہے یعنی ان کو کہا جاتا ہے کہ شمالی عرض البلد جنوبی عرض البلد اسی طرح طول البلد کو مشرقی طول البلد اور مغربی طول البلد کے طرح جانا جاتا ہے جیسے دس درجہ مشرقی پچیس درجہ مشرقی طول البلد اسی طرح دس درجہ مغربی طول البلد پچیس درجہ مغربی طول البلد اس طریقے سے جو تو ناپا جاتا ہے اسی طریقے سے زیرو درجہ طول البلد کے مشرقی جانی تیس زاویائی فاصلے پر تمام مقامات کو جوڑنے والا نصف دائروی خط تیس مشرقی طول البلد ہے اس طول البلد پر برعظم افریقہ کے کاہرہ، ہرارے، دربن مقامات واقع ہے جیسا کہ آپ لوگ کو اس سے پہلے والی شکل میں بتایا گیا تھا کاہرہ، دربن وغیرہ تو وہ تیس درجہ طول البلد پر واقع ہے برعظم افریقہ میں جو شکل ایک اشاریہ چھے میں آپ لوگ کو بتایا گیا ہے اسی طرح اتنے طویل و عریض زمین پر پھیلے ہوئے مقامات کی نشاندہی ارض البلد اور طول البلد کے ذریعے جوہے تو کی جاتی ہے اور کسی بھی دو متصل ارض البلد کے درمیان کا فاصلہ ہر جگہ یقصہ ہوتا ہے مگر دو متصل طول البلد کے درمیانی فاصلہ ہر جگہ یقصہ نہیں ہوتا ہے سنترے کی کاشوں کے مشاہدے سے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے زمین کی جسامت گول ہونے کی وجہ سے خطے استوہ سے شمال اور جنوب کی جانب ان خطوط کا درمیانی فاصلہ کم سے کم ہوتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ دونوں خطبین پر ان کا فاصلہ صفر ہو جاتا ہے جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر طول البلد کے یہ جو فاصلہ ہے یہ نیچے کی طرف جائے تو کم ہوتا چلا جاتا ہے اور جیسے جیسے دیکھئے اوپر کی جانب یعنی اوپر کا سیرہ اور نیچے کے سیرے میں یہ زیرو درجہ ہو جاتا ہے جا کر یعنی ان کی جو چوڑائی ہے وہ بلکل کم ہوتی چلی جاتی ہے جبکہ ارزالبلد میں جو ان کی چوڑائی ہے ارزالبلد کی وہ سیم رہتی ہے ایک جیسی ہوتی ہے بھلے ہی وہ جسامت میں چھوٹے ہو جاتے ہیں ارزالبلد لیکن ان کی جو بیش میں جو فاصلہ ہوتا ہے وہ ایک جیسا ہوتا ہے لیکن ارزالبلد کے درمیانی فاصلہ ایک جیسا نہیں ہوتا ہے یہاں پر یہی بتانے کی جو تو کوشش کی جا رہی ہے اور یہاں پر بتایا گیا ہے کہ سطح زمین پر کسی بھی دو متصل ارزالبلد کے درمیانی فاصلہ ایک سو گیارہ کلومیٹر کا ہوتا ہے یعنی آپ لوگ یہ سمجھ لو کہ یہ دو ارزالبلد ہے تو یہ ارزالبلد کے درمیان کا جو فاصلہ ہوگا وہ ایک سو گیارہ کلومیٹر ہوگا اسی طرح خطے استوہ پر کسی بھی دو طول الگلد کا درمیانی فاصلہ ایک سو گیارہ کلومیٹر ہوتا ہے یعنی یہاں پر خطے استوہ ہے تو ان دونوں کا جو درمیانی فاصلہ ہوگا اگر یہ خطے استوہ بیچ میں سے درمیان میں جا رہا ہے تو یہاں جو دو طول الگلد ہوں گے تو ان کے درمیانی فاصلہ بھی جو ہے تو ایک سو گیارہ کلومیٹر ہوتا ہے 111 کلومیٹر کے دنمیان میں پائے جانے والے مقامات کا بلکل صحیح تائیون کے لیے درجہ کی تقسیم چھوٹی ایک آئی میں کرنا پڑتا ہے درجہ کی تقسیم منٹ میں اور منٹ کی تقسیم سکنڈ جیسی ایک آئیوں میں کی جاتی ہے ارزالبلد اور طولولبلد کی قیمت درجہ منٹ سکنڈ میں بیان کرنے کا ایک طریقہ ہے جس میں ہر درجہ کا ساٹھ حصے ہوتے ہیں اس کا ہر حصہ ایک منٹ کا ہوتا ہے منٹ کے بھی ساٹھ حصے ہوتے ہیں اور اس کا ہر حصہ ایک سکنڈ کا ہوتا ہے یہ آپ لوگ جانتے ہیں یہی جو ہے تو یہاں پر باتیں بتانے کی کوشش کی گئی ہے آپ کو یہاں پر تفصیل میں ارزالبلد اور طولولبلد کے بارے میں بتایا گیا ہے پیج نمبر چھے پر بہت ساری باتیں بہت ساری اشکال دی گئی ہیں جسے آپ اور زیادہ ریویزن کے طور پر تفصیل میں سمجھ سکتے ہیں اب ہمیں یہاں پر کچھ باتیں جو ہے تو دھیان میں رکھنے ضروری ہے جیسے ہر ایک درجے کے فاصلے سے کل تین سو ساٹھ طولولبلد جو ہے تو کچھے جا سکتے ہیں یہ آپ لوگ کو پتہ ہے زیرو درجہ بنیادی طولولبلد کہلائے گا ایک سو سی طولولبلد ایک سائیڈ میں رہے گے ایک درجہ مشرقی سے ایک سو اناسی مشرقی طولولبلد یعنی مشرقی نیسو کررے میں کل ایک سو اناسی طولولبلد ہوں گے اسی طرح ایک درجہ مغربی سے ایک سو اناسی مغربی طولولبلد یعنی مغربی سمت میں نیسو کررے میں کل ایک سو اناسی طولولبلد ہوتے ہیں اس طریقے سے یہاں پر بتانے کی کوشش کی گئی ہے جیسا کہ ابھی ہم لوگوں نے یہاں پر دیکھا کہ الگ الگ طولولبلدوں کا فاصلہ الگ الگ ہو جاتا ہے وہ یہیں پر بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کیا آپ جانتے ہیں کوئی بھی دو متصل طولولبلد کا درمیانی فاصلہ عرض البلد کے لحاظ سے تبدیل ہوتا جاتا ہے یہ بلکل صحیح ہے خطے استوہ پر یہ فاصلہ سب سے زیادہ ہوتا ہے تو قطبین پر یہ فاصلہ صفر درجہ ہو جاتا ہے جیسا کہ میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ طولولبلد کا جو فاصلہ ہے وہ اوپر اور نیچے کی جانب جو ہے قطبین پر زیرو درجہ ہو جاتا ہے صفر درجہ ہو جاتا ہے خطے استوہ پر 111 کلومیٹر ہوتا ہے جیسا کہ ہم لوگوں نے اس سے پہلے دیکھا ہے اسی طرح خطے سرطان اور خطے جدی پر 102 کلومیٹر ہوتا ہے اسی طرح دائرہ آرکٹیک دائرہ انٹارکٹیک پر 44 کلومیٹر ہو جاتا ہے قطب شمالی اور قطب جنوبی پر زیرو درجہ ہو جاتا ہے یہ الگ الگ خطوں کے نام ہے خطے سرطان خطے جدی جس طرح سے خطے استوہ بیچ میں سے گیا ہے اسی طرح سے اوپر اور نیچے کی جانب خطے سرطان اور خطے جدی ہے دائرہ آرکٹیک دائرہ آرکٹیک آرکٹیک جو ہے تو ایک دم بالکل نیچے کی جانب ہے وہاں پر جو ہے تو 44 کلومیٹر ہو جاتا ہے اسی طرح شمالی قطب پر یعنی ایک دم اوپر کی طرف اور جنوبی قطب پر یعنی ایک دم بالکل نیچے کی طرف یہ زیرو درجہ کلومیٹر یعنی زیرو کلومیٹر جاتا ہے تو آپ لوگ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا اس سے پہلے بھی ہم لوگوں نے دیکھ چکے ہیں کہ کس طریقے سے طول البلد جاتا ہے تو اوپر اور نیچے بالکل صفر درجہ ہو جاتے ہیں اور درمیان میں یعنی خطے استوہ پر جاتا ہے ایک سو گیارہ کلومیٹر تو یہ باتیں آپ لوگ کو یاد رکھنا ہے کہ ایک سو گیارہ کلومیٹر یہ کہاں پر ہو جاتے ہیں اور جیسا کہ اور بھی دوسرا بتایا گیا ہے خطے سرطان اور خطے جدی پر بھی تو ان کا فاصلہ الگ الگ ہو جاتا ہے تو یہ سب ہمیں دھیان میں رکھنا ہے دیکھئے یہاں پر شکل نمبر ایک اشاریہ دس آپ لوگوں کے سامنے دی گئی ہے عرض البلد اور طول البلد کے خطوطوں کا جال ہے جسے بلدی خطوط کا جال کہتے ہیں گلوپ پر عرض البلد اور طول البلد کی وجہ سے خطوط کا جال ہوتا ہے یہ جو خطوط آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ان کا جو ہے تو جال دکھایا گیا ہے اس طرح ہم زمین پر کسی مقام کے تعیون کے لیے عرض البلد اور طول البلد کے درجوں کا استعمال کرتے ہیں یہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ ہم کس طریقے سے عرض البلد اور طول البلد کی مدد سے کسی بھی مقام کو جائے تو معلوم کر سکتے ہیں آج کا جدید جو دور ہے اس میں یہ طریقہ نہایت محصر انداز میں استعمال ہو رہا ہے جیوگرافیائی اطلاعاتی نظام جسے انگلیش میں کہتے ہیں جی آئیس جیوگرافیکل انفورمیشن سسٹم بہت سارے کورس بھی ہوتے ہیں اس میں ہم لوگ جائے تو جیوگرافیائی کا جو اطلاعاتی نظام ہے اس کے اندر جا کر جائے تو کسی بھی مقام کو جائے تو آسانی کے ساتھ معلوم کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں ابھی کہ انٹرنیٹ پر گوگل میپنگ ہوتی ہے ہم لوگ جیسے ہی سرچ کرتے ہیں تو برابر گوگل میپ کے ذریعے جو ہمیں بتاتا ہے اسی طرح وکی میپیا اور اسرو کا بھوان ان کمپیوٹر کے نقشہ جاتی نظاموں میں بھی جاتا ہے ارزل بلد اور طول البلدوں کے جال کا استعمال کیا جاتا ہے یعنی یہاں پر بتانی کی کوشش کی جاری ہے کہ کتنا اہم ہے یہ جال ارزل بلد اور طول البلد کا یہ جال ہے وہ کتنا اہم ہے کہ ہم اپنے روزمرہ کے جو استعمال ہے موبائل میں موٹر گاڑیوں میں بھی جائے تو ہم لوگ اب اس ٹیکنک کا استعمال کرتے ہیں جیسے ہمیں کئی پر سفر پر جانا ہے تو ہم لوگ اس کا ڈالتے ہیں بولتے ہیں اس کے اندر تو وہ مقام کا کتنا کلومیٹر وہ باقی ہے وہ ہمیں باقاعدہ جائے تو بتایا جاتا ہے تو اب یہ اتنا ایڈوانس ٹیکنالوجی ہمارے سامنے ہو گئی ہے کہ ہم آسانی کے ساتھ جائے تو اس کو استعمال کر رہے ہیں اور اس سے مصطفیض بھی جائے تو ہو رہے ہیں آپ لوگ یہاں پر جیسے کہ بات چل رہی تھی ہماری گوگل میپنگ کی ویکی میں پیا کیا اور اس رو کا بوان وغیرہ کی تو اسی طریقے سے دیکھو یہاں پر جی پی ایس جو مشین ہے جس میں ہم آسانی کے ساتھ معلوم کر سکتے ہیں کہ کوئی مقام کتنے کلومیٹر ہے کس طرف ہمیں مڑنا ہے سڑکوں کا جال ہوتا ہے ٹرین کے اندر بھی جی پی ایس کا جو سسٹم ہے وہ بتایا جاتا ہے لوکیشن معلوم کرنے کے لیے دیکھئے یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ فائنڈ یور لوکیشن آپ لوگ جائے تو گوگل میں جائے تو جائے گے جب تو آسانی کے ساتھ آپ کہیں کتا بھی جائے تو لوکیشن معلوم کر سکتے ہیں کہ وہ مقام یہاں سے کتنے دور ہے یہ بتانے ہی کوشش کی گئی ہے یہاں پر لپ سائیڈ جائے تو دیا ہوا ہے جیوگرافی آئی تائین مقام کا بھارتی نظام تو ہمارا بھارت بھی جو ہے تو اس میں بہت ترقی کر چکا ہے جیوگرافی آئی تائین مقام نظام کی ٹیکنک میں بھارت خود کفیل بن گیا ہے یعنی خود سے سب وہ کرنے لگا ہے دوسرے ملکوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ہمیں اب اس کے لیے بھارت خود کے ساتھ مسنوی سیاروں کا نظام استعمال کرنے والا ہے اور اس نظام کے ذریعے جنوبی ایشیای جنوبی ایشیا کے علاقے اور بہریند کے زیادہ تر مقامات کا صحیح تائین کرنا ممکن ہو جائے گا یعنی ہم ایشیا جو ہمارا برعظم ہے اسی طرح ہمارا جو سمندر ہے بہریند وہاں کے بھی مقامات کو جو ہے تو ہم آسانی کے ساتھ معلوم کر سکتے ہیں ہمارے سسٹم کے ذریعے یہاں پر یہ بتانی کوشش کی گئی ہے تو یہ ہمارا سبق تھا پہلا جسے ہم نے آسانی کے ساتھ اور پر تفصیل کے ساتھ آپ لوگ کے سامنے پیش کیا ہے امید کرتے ہیں کہ یہ سبق آپ لوگ کو سمجھ میں آیا ہوگا زمین اور قروری خطوط اس کے سمجھ میں آئے ہوگے طلول بلد اور عرض البلد بھی آپ لوگ کو سمجھا ہوگا انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیسن میں ہم پھر ملیں گے اللہ حافظ